سوامی سر اس بھی چمار سا جھوڑ چکے ہیں ان سے جرہا کرتے ہیں بات چیت سوامی سر بہت بہت شکریہ فرسٹ افال تھانکیو ویری مچ اگین آپ نے ہمارے لیے آج پھر سے سمیں نکالا سر میں آپ کو کل بہت یاد کر رہا تھا میں اس لیے آپ کو یاد کر رہا تھا آپ نے میرے سے پرسو جب بات ہوئی تو آپ میرے سے بار بار یہی بات کہہ رہے تھے کہ تھوڑا رک جاؤ ایک بار آنے تو دو نمبرز کو ایکزٹ پول پر اتنا ایکسائٹمنٹ مد دکھاؤ سر آپ کو ی یاد ہے آپ شاید بھول گئے ہوں گے میں ہی آپ کو یاد دل رہتا ہوں آپ کی بات آپ نے جس 24 آور پہلے میرے سے بات بولی تھی کہ ایکزٹ پول پہ اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک پر پہلے نمبرز آ جانے تو سرکل فائنلی جب ٹیلی آئی تو ٹھیک ہے وہ ڈی کو سرکار میں لے آئے گی بٹ مارکٹ کو تھوڑا پسند نہیں آیا اس کی اکورڈنگ نہیں دکھا سر جرہا آپ کی کیلکولیشنز کل کی فائنل ٹیلی پر بھئی جب جب اتنا سرپرائز ہوتا ہے تب تو مارکٹ ایسے ہی چلے گا بہت سے لوگوں نے سوچا تھا کہ میسٹر موڈی کے 74% اپروبال لگا تھا اپینین پول میں ان کو اتنے بڑے بڑے سیٹ مل رہے تھے ایکزٹ پول میں اتنے بڑے بڑے سیٹ مل رہے تھے تو سب لوگ نے سوچا کہ چلو میسٹر موڈی کو اگر چار سو نہ ہی تو تین سو پچاس تو ملیں گے اور جب اتنے نیچے گرے جب بی جے بی کے سیٹ سے دو سو تیس دو سو چالیس تک گرے تب یہ تو بہت بڑا شوق ہوا مگر ایک دن کے شوق جب ختم ہوتے ہیں اگر آپ آگے دیکھیں گے کتنے چیز کتنا فرق ہوا ہے اگر ایکنومک پولیسی کا پولیٹیکل سین میں بہت فرق ہے ٹھیک پہلے لوگ سوچے تھے کہ کانسٹیٹوشن بدل دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سیکلوریزم کو نکال دیں گے سائیمٹینیس سیلیکشنز کرا دیں گے وہ تو خیر اس کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے سیٹ اتنے کم ہیں کوئی مجورٹی لینے میں ان کو تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا ہے کانسٹیٹوشن بدلے کا تو کوئی چانس ہے ہی مگر اگر آپ پولیٹیکل چیز کو الگ رکھیں آپ اگر آپ ایکنومک سائٹ دیکھیں ان کے مینیفیسٹوں میں انہوں نے کیا بولا تھا انہوں نے بولا تھا کانٹینیٹے ہوئے تھا کوئی بڑے نائے نائے پروگرام ایک بھی نہیں تھا اس میں انہوں نے بولا کہ ابھی پانچ سال سے ہم اتنی اچھا اچھا کام کر رہے ہیں اس کے وجہ سے آپ کو 8.2% جی ڈی وی گروتھ مل گیا ہے اور ایسے ہی اسی راہ پہ ہم چلتے جائیں گے اور اور لوگوں کے ہمارے ساتھ لے چلیں گے اگر پروگرام جو بھی ہے اس کو اب سکیل کر سکتے ہیں نائے نائے سیکٹر لگا سکتے ہیں مگر آپ جتنا بھی پڑھے آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی یوٹن ہوا یا کوئی بڑا نائے پروگرام تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اچھا ان کے سیٹ 400 تو نہیں ملے 292 شائد ملے گا مگر تب بھی میجوریٹی تو میجوریٹی ہے مسٹر موڈی پرام منسٹر ہوئے گے پورے پانچ سال کے لیے ضرور ان کو کوالیشن مینج کرنا پڑے گا مگر اس کوالیشن کو مینج کرنے میں میرے خیال میں بہت مشکل نہیں ہوئے گا کیونکہ اگر مسٹر چندر بابو نائیڈو یا نتیش کمار اور کہیں جانا چاہیں وہ کہاں جا سکتے ہیں انڈیا بلوکوں کو کیا دے سکتی ہے جو موڈی نہیں دے سکتی ہے تو میرے خیال میں یہ سٹیبل گورنمنٹ ہونے والا پانچ سال کے لیے اگر سٹیبل گورنمنٹ ہونے والا تو ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد بی جے بی کا مہدھج وکٹری مارجن کے بارے میں لوگ کم بولنے لگیں گے بولیں گے بھئی آدمی تو بھئی ہیں اسی کرسی میں ہیں وہی پی اے میں ہوا ہے وہی بیوروکرات ہوئیں گے اس کے ساتھ ہاں ہاں انس کو تھوڑا سا کوالیشن مینجمنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کے ایکنومک پولیسیز کیا تھے ایک تھا تھا کیاپیکس گورنمنٹ انویسمنٹ انہوں نے پسلے تیل میں پسلے تیل سالوں میں بڑھایا وہ بڑھاتے جائیں گے انہوں نے کہا آتما نربھر production linked incentive وہ بھی آگے بڑھتا ہی جائے گا شاید ایک تو سیکٹر اور لگا پائیں گے ڈس انویسمنٹ کر رہے تھے پرائیوٹ آئیزیشن نہیں وہ ڈس انویسمنٹ آگے بھی بڑھتا ہی جائے گا فسکل ڈیفیسٹ کا انہوں نے بڑھا تھا کہ 5.8 پرسنٹ سے 5.1 پرسنٹ اور تب 4.5 پرسنٹ کو نیچے لا دیں گے دو سال میں یہ کرنا کافی مشکل کام ہے مگر اگر آپ دیکھیں گے ان کا انڈیریکٹ ٹیکس کا تو بہت برانزہ ہو گیا اس سال میں اس کے وجہ سے میرے خیال میں گروت ہے 20-30 پرسنٹ ہوا ہے پچھلے دو کورٹر میں تو اس کے وجہ سے جب اتنا ریونیو آ رہا ہے میرے خیال میں زیادہ کیاپیکس بھی ڈال پائیں گے فسکل ڈیفیسٹ بھی کم کر پائیں گے اور شاید رورل ڈسٹریس کے لیے وہ کوئی الگ پرویشن کریں گے اگر آپ دیکھیں گے یہ جو پی ایم کسان ہے چھے سار روپے وہ دے رہے تھے پانچ سال سے انفلیشن کے وجہ سے اُت کا میلیو تو کم ہوئی گیا بلکل ٹھیک سر آپ کے آپ کے ایک آنسر بہت ساری ہمارے جو کوشن سے ایک ساتھ کلیریٹی لیلی کہ موڈی جی رہیں گے پولیسی پینلیسیز نہیں ہونے جا رہا جو انہوں نے پہلے کام ہم بولے ہم سارے کے سارے کام ہوتے رہیں گے ایزٹیز اور آپ کی لینگویس سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ڈسٹرونس نہیں ہوگا ہاں ریاکشن میں آیا ہے فرق آیا ہے کلکولیشنز میں فرق آیا ہے پٹ ویسے ایس سچ کوئی مین پرابلم ابھی تک تو نہیں دیکھ رہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں سوامی سار تھینکیو ویرمچ آپ نیو یوک تھے میں کو معلوم ہے اس سے ماں پر رات ہوگی اور آپ نے پھر بھی ہمارے لئے سمجھ نکالا اس کے لئے بہت بہت شکریہ تھینکیو تھینکیو ویرمچ آج پھر سمجھ